جبلپور میں پچھلے کئی ورشوں سے سیور لائن کا کاریہ کچھو آگتی سے چل رہا ہے جس کا خامیازہ عام ناغری کو اٹھانا پڑ رہا ہے معاملہ رامپور چھاپرک شیطر کا ہے جہاں پچھلے کئی دنوں سے سیور لائن کا کاریہ چل رہا ہے جس سے لوگ ہاتھ سے ایک آشکار ہو رہے ہیں دراصل اسثانی ناغری کے اس نرمان کاریہ کے قارن ہاتھ سے ایک آشکار ہو رہے ہیں وہی نگرنگم کے ادھیکاریوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب ادھیکاریوں سے معاملے میں بات کی گئی تو ادھیکاریوں کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ان کے دورا سیور لائن کے کاریہ میں لگے ہوئے انجنئر اور ادھیکاریوں کو دشاہ نردیش دیے گئے ہیں پر زمینی حقیقت اس سے کوسو دور ہے وہی دیر رات رامپور چھاپرک شیطر میں سیور لائن کے کاریہ کے چلتے ایک ویکتی حادثے کا شکار ہو گیا اور بری طرح سے گھائل ہو کر بے ہوش ہو گیا جیسے اس تھانی لوگوں کی دورا اسپتال پہنچایا کال کر کے ہم نے ابھی اس کو میڈیکل بھولایا جل سے جلد اپلاپ دو سکے تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ اتنا ٹریفک رہتا ہے اور اتنی بھیڑ باڑا والا علاقہ ہے اور اس پہ بلکل بھی دھیان نہیں دیا جا رہا کہ کم سے کم سیور کا کام جل سے جل کمپلیٹ کر رہا ہوں اور جہاں خدای ہو بھی رکھی ہے تو اس کو کم سے کم ہم لیول کر دے پہلے کمپلیٹ کر رہے اور لیول کر دے جہاں تاہاں گھڑے کھوٹ کے چھوڑ دیئے گئے ہیں اور آئے دن یہ درگٹنا ہو رہی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی حاصل ہوتا رہا ہے کوئی گمبرو سے کہل ہوتا ہے سرکار اسی چیز کا انتجار کری گا کسی دن یہاں پہ کسی کی بلی چڑھی کئی بار کمپلین کی ہے جہاں مٹیریل ڈالا بھی زیادہ پرائی ہو ہوتی کی ابھی حالی میں جہاں پہ پرائی گئی ہے وہاں کے حالت دیکھیں ابھی پورے روڈ پھر سے ادھارنے کی جستتی میں واپس گھڑے ہیں نہیں سمجھ میں ابھی آج ہی آئیت مہودہ کے دوارے نردیش دیئے گئے ہیں جو سیور لائن کا کام دیکھ رہے ہیں ان کے انجینئر کو اور یہ ابھی آپ کے آنے کے آدھے گھنٹے پہلے ہی جو ہے وی سی میں نردیش دیئے آئیت مہودہ نے ان کا کہنا رہے ہیں کہ اس کو ہم پراتھیمی طرح سے ایک دو دن کے اندر اس کو ہم ٹھیک کرا لیں گے چونکہ وہ پی ڈالوڈی اور ہمارے سیور کا وہ اس میں سامنجیشن نہیں بیٹھ پائے تھا اور ایک دوسرے سے بات نہیں ہو پائی تھی اس کے قارن یہ ستی نرمت ہوئی ہے لیکن اب آگے سے دونوں بیباغوں کو سچیت کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سامنوہ بنا کر ہی کام کریں اور اس طرح کی ستی اب نرمت نہیں ہوگی